سب سے پہلے ہم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ٹارچر تو نہیں کیا گیا ہے اور آپ کیسے فیل کر رہے ہیں تو خان صاحب نے ایک بڑی ہی ایک شاکنگ ہمیں خبر دی انہوں نے بتایا کہ وہ صبحوں سے اپنے سینے میں دل کے مقام پہ درد فیل کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ انسولین جو خوراک میں دی جاتی ہے اس کے ذریعے سیڈیوسنگ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کاس کیا جاتا ہے مارنے کا ایک طریقہ ہے انہوں نے یہ شکایت کی دوسری انہوں نے یہ بتایا کہ ساری رات ان کو جگائے رکھا گیا نیب کے عملے کے حوالے سے کہ ان کا رویہ کیسا ہے خان صاحب نے اعتمنان کا اظہار کیا لیکن رات کو تین وجہ پولیس لائن میں اس کو لائے گیا ایک حوالے سے شکایت کی کہ ایک گندہ کمرہ دیا گیا تھا ان کو کوئی چھٹائی دی گئی تھی کوئی پلنگ یا کوئی بیڈ نہیں فرام کیا گیا اور انہوں نے اس کو خوراک کے حوالے سے بھی کوئی خوراک جو ہے اس کو یہ جب تک یعنی تین بجے رات سے ابھی تک کوئی خوراک ان کو فرام نہیں کی گئی ہے خان صاحب نے پاکستانی عوام کے لیے مجھے ایک بیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا لا لگے آپ لوگوں نے ڈٹ کے کڑا ہونا ہے رول افلا کے لیے دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں عدالتی کا روائیوں کے حوالے سے خان صاحب جو ہے اس کا حوصلہ اس کی جورت اس کی دلیری وہ آہ بلکل اپنی ہائٹس پہ تھی ایک انہوں نے ہمیں ادایت دی تمام وکلہ کو خواجہ عارض صاحب کو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کے سامنے میرا کوئی کیس نہیں لے کر جانا ہے انہوں نے کہا ہے میں اس پہ عدم اعتماد کرتا ہوں ہمیں کل اور بیسیت وکیل یہ میری رائے ہیں کہ تاریخ میں کبھی ہائی کورٹ کے حیاتے پر اس طرف فوج نے یلغار نہیں کیے فوج جاتی ہے وہاں پہ ایک شخص جو حصول انصاف کیلئے آیا ہوا ہے جو اس ملک کا سابقہ وزیراعظم ہے اس کو اچھا خان صاحب نے یہ بھی بتایا یہاں پہ اس کو زخم پڑا ہے پیچھے سے اور اس کو انہوں نے بتایا کہ جب گریفتار کیا گیا تو اس پر تشدد ہوا اور اس کی توہین کی گئی میں خان صاحب نے یہ دو ٹھوک الفاظ میں کہا کہ چاہے میں جیل میں ساری زندگی گزاروں لیکن مجھے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ کی عدالت سے کوئی انصاف نہیں چاہیے جی آج دو کا رواییاں تھی ایک کا روای تھی توشخانہ کیس کے حوالے سے اور دوسری کا روای تھی آہ یہ آہ جو ٹرسٹ ہے الکادر ٹرسٹ اس کے حوالے سے وہ نیب کورٹ میں تھی اور توشخانہ کیس جو ہیں وہ ایڈیشنل سٹیشن جاج امائین دلاور صاحب کی عدالت میں تھی جبکہ نیب کے جاج بشیر صاحب تھے توشخانہ کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج خواجہ آریس صاحب نے فاضل جج صاحب کو یہ بتایا کہ جو آرڈر اس نے جمعہ کی دن کیا تھا جس میں اس نے فرد جرم بنانے کا حکم صادر کیا تھا اسی کے لیے خان صاحب ہائی کورٹ بائیومیٹر کے لیے گئے تھے اور اگر وہ کل کا واقعہ نہ ہوتا تو وہ آج لگ چکا ہوتا دوسرا خواجہ آریس صاحب نے یہ بتایا کہ آہ یہ جو فاضل جج صاحب ہیں اس کے حوالے سے ٹرانفور اپلیکیشن دیئے کہ ہمیں تاثب کی وجہ سے ان جج صاحب پہ اعتماد نہیں ہے تو لہذا ہم نے جج صاحب کو یہ گزارش کی کہ آپ اس کا روائی کو مؤخر کر دیں تاہم دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے ہم سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے آہ فرد جرم جو ہیں وہ آئید کرنی چاہی جس پر ہم سب نے ہمراہ عمران خان عدالت کی کا روائی کا بائی کاٹ کیا دوسری بات آہ نیب کی عدالت کی تھی نیب کی عدالت میں چونکہ نیب والوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا وہاں کلاب پہ تشدد کیا جاتا ہے آئی کورٹ کے عملے پہ تشدد ہوتا ہے بیلڈنگ جو ہے اس کے شیشے دروازے توڑے جاتے ہیں یہ قانون اس کو دہشتگردی کہتا ہے لیکن اگر یہ رینجر کے الکال کرے تو چیف جس صاحب کہتا ہے کہ یہ عریس جو ہے یہ قانون اندرست ہے یہ فیصلہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری تو طاقتی عدالتیں ہوتی تھی ہم جب عدالت راستے میں بھی جاتے ہیں فیصلے ہیں کہ راستے میں بھی کسی کو نہیں گریفتار کیا جائے گا کجا آپ نے آئی کورٹ میں دہشتگردی کرتے ہوئے وقلہ کو مار کے شیشے توڑ کے پاکستان کے سابق وزیراعظم پہ تشدد کرتے ہوئے آپ لے گئے لہٰذا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور آج ہی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں آج ہی سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اس فیصلے کے خلاف ہم انشاء اللہ آج ہی آہ اس کو ڈرافٹ کر کے کل تک سپریم کورٹ میں دہر کر رہے ہیں ہم عمران خان کی اس گریفتاری کو illegal declare کرانا چاہتے ہیں قانونان یہ illegal ہیں مروض صاحب یہ بتائیں مروض صاحب یہ بتا دیں مروض صاحب یہ بتا دیں کہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو ریمانڈ کے حوالے سے جرم ہوا ہے اور اس میں ریمانڈ ہوا ہے یا نہیں ریمانڈ کے حوالے سے دو چیزیں جج صاحب نے جو ہے ریمانڈ کا دلائل سننے کے بعد یہ آپ سن لیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا ہے کہ پولیس لین عدالت بن گئی ہے پولیس لین کبھی عدالت نہیں بن سکتی ہے قانونان دوسری بات تمام دونوں ججو صاحبان کو میں کہا کہ آپ جیف کمیشنر نے اس جگہ کو عدالت و ڈکلیئر کرانے سے پہلے آپ سے کنسنٹ لیتی جس پر ان کا جواب نفی میں تھا تو لہٰذا یہ جو کا روائی آج ہوئی ہے چونکہ ان میں قانونان کوئی اکنالیجمنٹ کنسنٹ نہیں ہے جج صاحبان کی تو لہٰذا پولیس لین کو عدالت و ڈکلیئر کرنا یہ ہلیگل ہے اور آج کی یہ تمام کا روائی جو وہی ہے وہ خلاف قانون ہے without jurisdiction ہے ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحبان جوتے پورے پولیس لین کو پریکٹیکلی آرمی نے ٹیک آور کیا ہوا ہے آپ اندر جائیں گے اتنی پولیس نہیں ہے جتنی فوج ہے ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحب جوتا وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں حکم بیچتا ہوں کہ کیا آرڈر ہے ہم نے دو ڈائی گھنٹے انتظار کیا ابھی تک کوئی حکم نامہ نہیں آیا فرد فرد جرم کا نہیں وہ نیب والا تو ابھی فرد جرم کے سٹیج پہ نہیں ہے نہیں دوسرا توشہ خانہ دوسرا خانہ والے میں میں نے آپ کو بتایا کہ جج صاحب نے یہ ایناؤنس کیا کہ میں فرد جرم لگاتا ہوں لیکن فرد جرم کے لیے شرط ہے کہ جس پہ لگائی جاتی ہیں اس نے اس کو دستخط کرنا ہے اور جس کو عمران خان نے اور ان کی لیکل ٹیم نے اس کا بائی کاٹ کیا تو لہذا یہ فرد جرم جو ہے آہ نہ بننا تصور ہوگا شکریہ آئی خان جو ہے اس کو دوائیوں اس کو کپڑوں برش ٹوٹ پیسٹ یہ آہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی فرام نہیں کی گئی ہے آپ سب کو مجھے سننے کا بہت شکریہ